اسلام علیکم ڈیرک کینڈیڈرٹس ویلکم ٹو افیشل جابز امید ہے میرے تمام کینڈیڈرٹس ہیراریہ سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا محکمہ سوشل ویلفیر اینڈ بیت المال پنجاب کے اندر بڑی برتی کا آگاز کے جا رہا ہے اس میں میل اینڈ فی میل دونوں پلائی کر سکیں گے وہ بھی آل ویور پنجاب سے اس میں سب سے پہلے اسسسٹنٹ کے پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے جو کہ بی پی ایس سکسٹین سکیل کے اندر ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے حکومت کی منظور شدہ یونیورسٹی سے گریجویشن ہونی چاہیے کم از کم سیکنڈ وی این کے اندر اس کے بعد آپ کی جو ایج لیمٹ ہے اٹھانا سے پچیس سال تک رکھی گئی ہے پلس اس میں فائی ویئرز کی جو ہے وہ ریلیکسیشن دی جائے گی گورنمنٹ اور پنجاب کی جانب سے تمام پوسٹوں کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد تیوناتی کے جو ازلاح ہیں جس میں لاہور ہے باولپور ہے راولپنڈی ہے دیرہ غازی خان ہے سرگودہ ہے توبہ ٹیکسنگ ہے یعنی کہ آپ کو ان ازلاح کے اندر تیونات کیا جائے گا لیکن آپ پورے پنجاب سے ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کر سکیں گے اس کے بعد اکاؤنٹینٹ کی پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے جو کہ بی پی ایس سکیل کے اندر ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں آپ کی جو تلیمی قابلیت ہے حکومت کی منظور شدہ یونیورسٹی سے بی کم ہونا چاہیے کمز کم سیکنڈ وین کے اندر آپ کی جو ایج لیمٹ ہے اٹھانہ سے پچیس سال ہے پلس اس میں فائی ویئرز کی جو وہ ریلیکسیشن دی جائے گی اس کے بعد جونیئر کلیرک کی جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے جو کہ بی پی ایس سکیل کے اندر ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں آپ کی جو تلیمی قابلیت ہے انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے بما ایم ایس آفیس کے ساتھ ٹھیک ہے یا اگر آپ نے آئی سیس کی ہے سیکنڈ وین کے اندر پھر بھی آپ اس کے لئے الیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے اور کمپیوٹر پر جو ٹائپنگ کی رفتار ہے چالیس الفاظ فیومنٹ آپ کی جو وہ ٹائپنگ کی سپیڈ ہونی چاہیے اس میں جو ایج لیمٹ ہے اکیس سے پچی سال ہے پلس اس میں فائی ویئرز کی جو وہ ریلیکسیشن دی جائے گی پنجاب کے خاری ظلامے ایک اسامی کے لئے جو وہ تیونات کیا جائے گا اس کے بعد وارڈن کی پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے جو کہ بی پی ایس الیون سکیل کے اندر ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں آپ کی جو تلیمی قابلیت ہے گریجویشن ہونی چاہیے کم از کم سیکنڈ وین کے اندر اس کے بعد اس کے لئے جو ایج لیمٹ ہے اٹھانا سے پچیس سال تک رکھی گئی ہے یہ بہت ہی زبدیس اپرچونٹی ہے میں آپ کو خالی رکمنٹ کروں گا کہ اپنے لازمی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا ہوگا اس میں میلین فیمیل دونوں پلائی کر سکیں گے وہ بھی آل اوور پنجاب سے اس کے بعد جونیر کلیرک کی پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے جو کہ بی پی ایس الیون سکیل کے اندر ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے کم از کم سیکنڈ وین کے اندر یا اس کے مساوی آپ کی کوئی بھی تعلیم ہے پھر بھی آپ اس کے لئے الیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے اس کے بعد کمپیوٹر پر پچیس سلفاز فی منٹی ٹائپنگ کی رفتار ہونی چاہیے اور بما ایم ایس آفیس میں آپ کو جاہ مہارت ہونی چاہیے اس میں جو ایج لیمٹ ہے اٹھان سے تیس سال تک آپ ان پوسٹوں میں اپلائی کر سکیں گے آگے جو ہے تیوناتی کے جو ازلاح ہیں وہ آگے منشن کیے گئے ہیں اس کے بعد چائلڈ کیر ورکرز کی پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے جو کہ بی پی ایس نائن سکیل کے اندر ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے کم از کم سیکنڈ وین کے اندر اس کے بعد آگے جو ایج لیمٹ ہے وہ منشن کی گئی ہے اس کے بعد مذہبی مولمہ کی پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے جو کہ بی پی ایس ایٹس کل کے اندر ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں حکومت کے منظور شدہ ادارہ سے درست نظامی ہونا چاہیے اور کراعت میں مہارت ہونی چاہیے اس کے بعد ڈرائیورز کی پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں جو تعلیمی قابلیت ہے میڈل پاس ہونا چاہیے اور کار آمد آپ کے پاس ہے لٹی وی ڈرائونگ لائسنس ہونا چاہیے اور پانچ سال آپ کا تجربہ ہونا چاہیے اس میں اٹھارہ سے تیس سال تک والے اس میں اپلائی کریں گے اس کے بعد اٹینڈنٹ کی پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں میڈل پاس ہونا چاہیے اور مطلقہ کامے مہارت ہونی چاہیے اس میں بیس سے پینتیس سال تک والے کینڈیڈرٹس ان پوسٹوں میں اپلائی کریں گے اس کے بعد نائب کا صد کی پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں جسٹر پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہونا چاہیے اٹھانا سے تیس سال تک جو ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد واشئر مین کی پوسٹوں کی نیوسمانٹ کی گئی ہے اس میں میڈل پاس ہونے چاہیے اور مطلقہ کام مہارت ہونے چاہیے اس میں بیس سے پینتیس سال تک والے کینڈیڈٹس ان پوسٹوں میں اپلائی کریں گے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی انوالی نوٹیفکیشنز بلا تخییر آپ تک پہنیتے ہیں اس کے بعد مالی کی پوسٹوں کی نیوسمانٹ کی گئی ہے اس میں جو تعلیمی قبلیت ہے میڈل پاس ہونے چاہیے اور مطلقہ کام مہارت ہونا چاہیے اور اٹھانا سے پینتیس سال تک والے کینڈیڈٹس ان پوسٹوں میں اپلائی کریں گے اس کے بعد چوکی دار کی پوسٹوں کی نیوسمانٹ کی گئی ہے اس میں جسٹ پڑھا لکھا ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہونا چاہیے اور اس میں جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ پرسن ہوں گے وہ بھی اس میں اپلائی کریں گے اور اٹھانا سے پینتیس سال تک اس کے لیے ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد کوک کی پوسٹوں کی نیوسمانٹ کی گئی ہے خاکروب کی پوسٹوں کی نیوسمانٹ کی گئی ہے ان تمام کے لیے جو ایج بھی کافی زیادہ رکھی گئی ہے اور آگے جو ہیں تیوناتی کے جو اضلاح ہیں وہ بھی منشن کیے گئے ہیں یہ بہتی زبط اس اپرچونٹی ہے اس میں آل ور پنجاب کے کینڈیڈٹس ان پوسٹوں میں اپلائی کریں گے میں آپ کو خیلی رکمنٹ کروں گا کہ اپنے لازمی اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا ہوگا اس کے بعد ادھر کچھ شرائط و ضعابت ہیں جن کو آپ نے لازمی ریڈوٹ کر لینا ہے چند ایک میں آپ کو ریڈوٹ کر کے بتا دیتا ہوں ہر اسامی کے لیے علیدہ درخواست ارسال کی جائے گی اور لفافہ پر اسامی کا نام واضح طور پر اپنے جو ہے وہ منشن کرنا ہوگا اس کے بعد خواش مند افراد سادہ کاغذ پر درخواست ارسال کریں گے جس کے ساتھ تلیمی اسناد، ڈو میسل شناحتی کارڈ اور تجربہ وغیرہ کا متعلقہ اسناد کی مصدقہ نکول اور ایک عدد پاسپورٹ سائز تصدیق شدہ تصویر منصلی کرنا ضروری ہے امیدواران کے لیے صبح پنجاب کا سکنتی ڈو میسل کا ہونا ضروری ہے اس میں آل ور پنجاب کی کینڈیڈرٹس ان پوسٹوں میں اپلائی کریں گے اور جو میں نے ڈاکومنٹس آپ کو بتائیں ہیں وہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے اپنی اپلیکشن کے ساتھ اٹیچ کرنے ہوں گے اس کے علاوہ اور بھی در کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتے چلوں اس میں جو ریلیکسیشن ہے وہ کیا دی گئی ہے تمام خالی اسامیوں کے لیے مرد امیدوار کو بلائی عمر میں پانچ سال کی ریائیت دی جائے گی خواتین جو امیدواران ہوں گی ان کو آٹھ سال کی ریائیت دی جائے گی اور مظہور افراد کو پندرہ سال کی ریائیت دی جائے گی بہت زودس اپورجنٹی ہے اس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ رکھی گئی ہے اس کے بعد ادھر آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں تمام امیدواران درخواست پر اپنا مجودہ پتہ اسامی کا نام اور فون نمبر آپ نے یہ تین جو چیزیں آپ نے واضح جو ہے اپنے انویلپ کے اوپر آپ نے لکھنی ہوں گی ٹھیک ہے تمام درخواستیں درجزیل بزریا ڈاک یا دستی اکیس اکتوبر دوہدہ چوبیس سکھ آپ نے ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے کس جگہ پر یہ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں آپ نے پوسٹ کرنے ہوں گے یہ لاسٹ پر بالکل آپ کو یہ ایک پٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اڈریس لکھا ہوا ہے اس اڈریس پر آپ نے اپنے تمام جو ڈاکومنٹس آپ کی ہوں گے وہ اپنے اس جگہ پر پوسٹ کرنے ہوں گے فیض نائیم وڑائچ ڈیریکٹر ایڈمن ڈیریکٹوریٹ جنرل سوشل ویلفر اینڈ بیت المال پنجاب اکتالیس ایمپرس روڈ نزد شملہ پہاڑی لہور کو آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں اپنے پوسٹ کرنے ہوں گے وہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ریڈ اوٹ کر کے بتائیں میں آپ کو خیلی رکمنٹ کرتا ہوں کہ اپنے لازمی اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا ہوگا اور اگر آپ کو کسی قسم کی کنفیون رہتی ہے اپنے مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہوگا میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کروں گا مزید اس طرح کے پاکستان کے چھوٹے بڑے گورمنٹ اور پیوٹ سیکٹر میں ہر نئی اینوالی جوپس کے اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے پلیز سبسکرائب آب چینل فور ایوری نو انکومنگ جوپس اپ ڈیٹس لائک ڈ شیئر اللہ حافظ